بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج ہم بنائیں گے مزدار سے کھٹے مٹھے پانی والے علو جنے کی ریسپی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کئی بزار جاتے ہیں یا آپ کئی کسی پارک میں جاتے ہیں کسی ہل سٹیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ کھٹے مٹھے چنے اکثر لوگ بیچتے نظر آتے ہیں اور وہ یہ بڑے ہی مزدار ہوتے ہیں کھٹے مٹھے سکرارے سے تو اکثر ہمارا دل کرتا ہے اس کو گھر پہ کھائیں تو گھر پہ یہ اویلیبل نہیں ہوتے تو گھر پہ آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں آج آپ کو اس کا بنانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اور کچھ لوگ کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو باہر کے کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کمیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی فود کو پرموٹ کریں تاکہ ہم بھی وہاں پہ بیٹھے پاکستانی فود کو انجوائے کر سکیں تو آپ میری اس سے ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بہترین قسم کے کھٹے مٹھے قرارے آلو چنے پانی والے آلو چنے یہ گھر پہ بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزدار بنتے ہیں آسانی سے بن جاتے ہیں اس میں کوئی زیادہ انگریڈینٹ بھی نہیں ہوتے تو چلے فٹا فٹ سے مزدار سے کھٹے مٹھے پانی والے آلو چنے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آدھا کلو چنے لیں گے چنوں کو ہم نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے اس کے اندر کوئی بھی پتھر کنکر یا کوئی خراب دانا ہو تو وہ آپ نے نکال لینا ہے چنوں کی بھی اب دو تین اقسام ہوتی ہیں ایک بریک ہوتے ہیں ایک موٹے ہوتے ہیں میں نے بریک والے لیے آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں جب بھی آپ نے چنے لینا ہے مارکیٹ سے اس کو چیک کر لینا ہے کہ صاف سترے ہو اس کے اندر زیادہ پتھر نہ ہو اس کے اندر جو میں چنے میں نے یہ آن لائن مگواہے تھے لیکن اس کے اندر اب ڈیمیج دانے بھی نکال رہے ہیں خراب نہیں یہ دیکھیں خراب دانے زیادہ نکال رہے ہیں تو یہ میں نے سارے چن لیے ہیں چننے کے بعد اب اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی اس کے اندر کھلا ڈالنا ہے اور آورنائٹ اس کو بھی گو کے رکھ دینا ہے اچھا آورنائٹ بھی گونے کے بعد دیکھیں چنے اچھے سے پھول چکے ہیں سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں اب چنوں کو ایک پریشر ککر کے اندر شامل کریں گے پریشر ککر کے اندر شامل کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ہم ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے کھلا پانی ڈالنا ہے چنوں سے تقریباً کوئی ایک سے ڈیڑھ انچ پانی اونچا ہونا چاہیے اتنا پانی اس کے اندر شامل کر دینا ہے اچھی طرح اس کو ہلا لینا ہے اور ابھی پریشر کو بند کریں گے اور پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو صرف سٹیم دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے بعد دیکھیں چنیں اچھے سے گل چکے ہیں سافٹ ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک چنہ دبا کے چیک کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے نکال کے ایک سٹینر والی جالی میں رکھ دینا تاکہ پانی اگرہ نکل جائے اچھا یہاں پہ ہم نے تین عدد علو لینے ہیں علو کو اس طرح سمپل ہم نے چھے لینا ہی دیکھیں اس طریقے سے علو بھی آپ نے صاف ستھرے لیں میں نے جو علو لیے ہیں یہ ہے تو پرانے علو ہیں لیکن نمکین علو ہیں تو آپ نئے بھی استعمال کر سکتے ہیں پرانے بھی کوئی سب استعمال کرے لیکن نمکین ہو تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب یہاں پہ ہم نے چھے لکے اس کی پہلے سے کٹنگ کر لینی ہے جب ہم اس کو بوائل کر کے کاٹتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ علو ہمارا نرم ہوتا ہے اور وہ اس کی شیف خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کا نرم سا پڑ جاتا ہے تو ہم نے اس طرح پہلے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اس کو کاٹ لینا ہے اس کی بہت ہی آسان ہے اس طرح آپ نے پہلے اس کے سلائسیز بنا لینا ہے سلائسیز بنانے کے بعد دیکھیں اس طرح سے آپ کاٹ لیں اگر چھوٹا علو ہے تو دو سلائس کر لیں اگر بڑے سائز کا علو ہے تو اس کے تین سلائس کر لیں اور اس طرح سے آپ پہلے سلائسیز میں کار لیں اس سے دو فائدے ہوگے ایک تو یہ ہے کہ جلدی سے اُبل جائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا زیادہ گیس آپ کی نہیں خرچ ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی آپ کے جو چارٹ کے اندر علو کی شیف ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی اب یہاں پہ ہم نے کھلا پانی لے رہے نا پانی کے اندر اس کو بوائل کرنا ہے یہاں پہ پانی کے اندر اس کو شامل کر دیں گے اچھا پانی کے اندر علو شامل کرنے کے بار اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا تقریباً آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے حلا دیں گے ٹھیک ہے اور ابھی تقریباً مجھے پانی سے چھے منٹ لگے ہیں اور میں نے چیک کیا علو سافٹ ہو گئے ہیں اس کا پانی نکال کے اس کو چھان لیں گے دوسری طرف چار ٹیبل سپون میں نے املی لی تھی املی کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے میں نے اس کو بھگوکے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے املی کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مسل کے اس کا پانی نکال لیں گے اس کا پالپ اور اس کا جو ہے نا گٹلی وغیرہ وہ نکال لیں گے اس کے اندر سے اس کا اثر ہمیں چاہیے اس کا پانی چاہیے صرف یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ایک لیمو شامل کر دینا ہے لیمو کا رس شامل کر دینا ہے آدھا ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے آدھا ٹی سپون اس کے اندر پسا ہوا زہیرہ پورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ شامل کریں گے ایک چھٹکی اس کے اندر سانڈ پورڈر شامل کریں گے تھوڑا اس کے اندر دھنیا پودینہ شامل کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب بزار میں جو کھٹا پانی استعمال کر جاتا ہے اس کے اندر ٹاٹری وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن گھر پہ اگر بنائیں تو ایملی کا پانی بنائیں اس سے گھلا وغیرہ نہیں خراب ہوتا اب یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے آلو کو ایک کھلے برتن کے اندر شامل کر لینا پھر اس کے اندر چنے شامل کر دینے چنے شامل کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے تقریباً دو در ٹماتر لیئے تھے ایک بڑے سا اس کا پیاز ہے ایک کھیرہ ہے اور تین چار سبز مرچے اس کو رفلی کر لیا بلکل بھریک چاپ کر لینا یہ سارے انگیڈین اس کے اندر شامل کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے اندر دو ٹیبل سپون دھنیے کا پورٹر شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ حاف ٹی سپون کالی مرچ اور ون ٹی سپون اس کے اندر زیرا پورٹر شامل کریں گے ون ٹی سپون بلکہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اندر زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ چنوں کو سارے چیزوں کو ہم نے پہلے قرارہ سا کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے باہر نہیں دیکھیں سارے چنوں کو مسالہ وغیرہ اچھی طرح لگ گیا ہے اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر ہم نے نمک شامل کر دینا ہے تقریباً ون ٹی سپون ون این ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق پھر دنیا پودینہ شامل کر دیں گے اور مکس کر لیں گے اب اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ چنوں کو اس طرح ساری چارٹ کو سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے گلاس وغیرہ لگائے ہوتے ہیں تو میرے پاس بھی گھر میں گلاس وغیرہ پڑے تھے میں آپ کو بالکل اسی طرح جیسے بزار میں بناتے ہیں اسی طرح بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے ہلا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بہترین سی چارٹ تیار ہو گئی ہے تو ابھی اس کی پریپیشن کریں گے ابھی یہاں پہ گلاس لیں گے یہ دیکھیں یہ گلاس ہوتے ہیں ڈسپوزیبل اس کے اندر نہ اس طرح سے چارٹ شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اب چارٹ ڈالنے کے بعد پھر یہ دیکھیں اس کے اندر نہ ابھی ہم نے کھٹا پانی شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جتنے بھی گلاس آپ بننا چاہے بھر سکتے ہیں کھٹے پانی کو پہلے ایک دفعہ ہلا لیں گے پھر اس طرح سے یہ کھٹا پانی اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی میرے تو موہ میں پانی آ رہا ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے یہ دیکھ کے سارا پروسس تو اب دیکھیں بہترین قسم کی ہماری کھٹی مٹھی آلو والی پانی والی چنہ بہترین قسم کی اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سجاوٹ وغیرہ کی ہوتی ہے اس کے اندر پلاسٹک کے چمچ ہوتے ہیں اور بہترین قسم کا یہ ایک لیور ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں تو اکثر جب بھی مجھے یہ آلو چنے والا ملتا ہے تو میں ضرور کھاتا ہوتا ہوں تو آج میں نے گھر پہ بنائے اور مجھے بڑا ہی یہ ٹیسٹ زبردست لگا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہن بھائیوں کے ساتھ فرینڈ رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا اگر کوئی بھی ریسپی ہو کوئی ریکویسٹ ہو تو انسٹاگرام پہ ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں ڈی ایم کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں ریسپی بنا کے ہمارے ساتھ پکچر شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ